احسن اقبال نے نہیں دی تھی اور یہ وہ مرا ہوا منصوبہ تھا جس کو مسلم لیگ نون اور احسن اقبال نے زندہ کیا اور ایک ایک روپیہ ایک ایک پائی جو چار پانچ سال سے عربوں روپیہ ضائع ہو رہا تھا اس کو لگایا نہ صرف اس پروجیکٹ کو زندہ کیا بلکہ اس کو وسیع کیا اور پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کے لیے وسیع کیا اس کا اپروول پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور یہ نارو والد سٹی کی جو انکوائری تھی سپورٹ سٹی کی وہ ختم ہو چکی تھی کیونکہ نیپ کو کچھ نہیں ملا تھا لیکن جس وقت ایسا یہ کہ ڈی جی نے عمران صاحب کی بات نہ مانی کہ احسن اقبال اور خواجہ آصف کو گرفتار کرو ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگاؤ آرٹیکل سکس تو عمران خان کے اوپر لگنا چاہیے جتنا بڑا غدار ہمارے ملک کا اس وقت سیلیکٹڈ مسلک کیا ہوا وزیر اعظم ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کیونکہ وہ فورن فنڈنگ میں ملوث ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے وہ بیرون ملک فنڈنگ لے کے ملک تباہ کر رہا ہے ملک کے بچوں کو بے روزگار کر رہا ہے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے ملک کی خدمت کی ان کو اس لیے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ بیرون ملک فورن فنڈنگ سے اس ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور اس وقت کے سیلیکٹڈ مسلک کیے ہوئے وزیر آزم اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے سی پیٹ بند ہو گیا ملک میں ڈیویلپمنٹ بند ہو گئی ملک کا روپیہ گر گیا تاریخی مہنگائی ہو گئی ملک میں ترقی رک گئی کاروبار رک گیا سنت رک گئی وہ ملک جو نواز شریف کی قیادت میں ایک سال پہلے چھ فیصد پر ترقی کر رہا تھا آج ڈھائی فیصد سے کم ہو گیا ملک کے اندر تمام لوگ بے روزگار ہو گئے یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں احسن اقبال کی گرفتاری سے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس انتقام اور اس سیاسی انتقام سے لڑنا ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ہم گدہ گھر کو گدہ گھر کہیں گے کیونکہ ہم جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے ہم ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سازشی کہیں گے ہم چوروں کو چور کہیں گے ہم نالائکوں کو نالائک کہیں گے ہم نا اہلوں کو نا اہل کہیں گے تم نے جو کرنا ہے کرو اوروں کو گرفتار کرو اوروں کو دھمکیاں دو یہ مسلم لیگ نون لواز شریف کی جماعت ہے یہ نہ جھکنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے اور نہ بکنے والی ہے تمہاری طرح نہیں کہ دس سال پہلے جو باتیں کرتے تھے آج جب جج صاحب نے کر دی تو جج صاحب کا دماغ خراب ہو گیا اور میں عمران صاحب آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں اور نیب کے چیرمن کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پشابر میٹرو ہے جو عربوں کے کھٹے ہیں وہ نظر نہیں آتے اس میں سپریم کورٹ کا سٹے ہے تو نیب ہر روز مریم نواز کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے حمزہ شہباز کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے شہباز شریف کے سٹے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے ساد رفیق کے سٹے کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے لیکن ایک خرب کے کھڑوں کا سٹے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ نہیں پہنچتی اور پریس ٹوک کرتے ہیں اور سیاسی گفتگو کرتے ہیں نیپ کے چیئرمن کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت کم وقت کی پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے ابھی احسن اقبال صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اصل میں آپ کی لیگسی ہے جو یاد رکھی جائے گی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اور سیاسی انتقام کے لیے اداروں کو استعمال کی آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں اور آج ضرور آپ کے پاس طاقت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نالائک اور نائل آج ملک پہ زبردستی مسلط ہو کر طاقت کے زور میں پاکستان کی عوام کے حقوق چھینیں گے ہم اسی طرح ہم اسی طرح بولیں گے آپ نے جو کرنا ہے کریں اور آپ اس لیے آج لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ پندرہ سال سے جو پندرہ مہینے سے جو سلسلہ شروع ہے کبھی ایک کو جیل میں کبھی دوسرے کو جیل میں کبھی تیسرے کو جیل میں کیا فرق پڑا آپ لائک ہو گئے نالائک اور نائل اور جھوٹے کبھی سچے اہل اور لائک نہیں ہوتے آج وہ تمام لوگ جیلوں میں ہیں جو لائک ہیں جو سچے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام سے محبت کی ہے اور جن سے پاکستان کی عوام نے محبت کی ہے چاہے وہ نیپ چیرمن ہو چاہے ایف آئی اے کو استعمال کریں عمران صاحب آپ نے جو کرنا ہے کریں حیثن اقبال صاحب کی تین دن پہلے سرجری ہوئی ان کو اتنی شرم نہیں آئی ان کو اتنی حیاء نہیں آئی کہ تین دن پہلے سرویسز ہاسپٹل میں اس دہشت گردی کے واقعے میں جس کو آگ دینے کے لیے کنٹینر پر کھڑے ہو کر مذہب کو استعمال کیا عمران صاحب نے جس کی وجہ سے حیثن اقبال کو گولی لگی تھی تین دن پہلے ان کا آپریشن ہوا ان کی بازو سے پلیٹ نکالی گئی جو بازو ان کا فریکچر اور جہاں ان کو گولی لگی تھی اور انہوں نے آج ان کو اریسٹ کر لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آج میرا کوئی لفظ کمزور نہیں ہے کیونکہ اصل میں ڈرپوک اور کمزوروں کے خلاف یہ جنگ ہے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ان نالائکوں کو ان نائہلوں کو ان جھوٹوں کو ان چوروں کو پاکستان سے بھگائیں گے نہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں یہ اس لیے گرفتاریوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر جاری ہے کیونکہ امران صاحب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے امران صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے اور یہ اس ڈر اور اس خوف میں یہ تمام کرائی کے ترجمان جو ابھی ٹیلی ویجن پہ بیٹھ جائیں گے اور تحمتیں لگائیں گے اور الزامات لگائیں گے جب ان سے پوچھو کہ کدھر ہے چوری کا پیسہ تو ریکاوری صفر ہوتی ہے پندرہ مہینے میں جب ان سے پوچھو کہ الزامات کدھ کہاں ہیں تو عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا حمزہ شہباز ہو مریم نواز ہو سلمان رفیق ہو سعاد رفیق ہو شاہد خکان عباسی ہو مفتہ اسماعیل ہو جس وقت ثبوت مانگو عدالت میں کوئی ثبوت نہیں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ آپ نے شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا ہے شہباز شریف نے اس منصوبے میں کرپشن کو روکا ہے اور نیب نے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا آج مفتہ اسماعیل کی زمانت ہوئی نیب نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کرپشن کا کہتے ہیں میس یوز آف اتھارٹی میس یوز آف اتھارٹی اگر کسی نے پاکستان کی تاریخ میں کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے نہ لائک وزیر اعظم نے کی ہے نہ اہل وزیر اعظم نے کی ہے سیلیکٹڈ وزیر اعظم نے کی ہے یہ ہوتی ہے میس یوز آف اتھارٹی کے میڈیا کی آواز بند کر دو چلتے ٹاک شو بند کر دو پالیمان کی آواز بند کر دو اپوزیشن کی آواز بند کر دو لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو لوگوں کو کالکوٹریوں میں ڈال دو لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو کس ظلم پہ کس جرم میں ڈال دو جتنے لوگ آج پاکستان مسلمی قنون کے رانہ سناؤلہ اور تم اتنے بے شرم ہو عمران خان کہ رانہ سناؤلہ کے اوپر جب تمہیں کچھ نہیں ملا ایک روپے کی کرپشن نہیں ملی تو بائیس کلو ہیروین ڈال دو یہ ہوتی ہے میس یوز آف اتھارٹی یہ ہوتا ہے اداروں کو استعمال کرنا اپنے مفاد کے لیے یہ ہوتی ہے میس یوز آف اتھارٹی اس کرسی کی جس پہ آپ مسلط ہیں اور میں ایک آخر میں پھر پاکستان کی عوام کو ان تمام لوگوں کو جو مجھے پتا ہے آج دکھی ہیں چند لوگ جنہوں نے اس نالائک کو ووٹ دیئے تھے یہ ملک پاکستان مسلم لیگ نون کسی اناڑی کے حوالے نہیں کرے گی یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس ملک میں جب تک پاکستان کے عوام کی حق کے حکمرانی نہیں ہوگی آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری کارکن تک یہ جنگ لڑے گا قیادت کو جیلوں میں ڈالو گے کارکن سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور تم اور مس یوز آف اتھارٹی جو تم کر رہے ہو جو عربوں کا پاکستان کے عوام اور آنے والی نسلوں کا پیسہ کھا رہے ہو ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے بیچ رہے ہو یہ میں پاکستان کی عوام کو پیغام دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے توسط سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے نہیں ہٹے گی آپ کے حق کے لیے آپ کی آواز بن کر کھڑی ہوگی کیونکہ یہ نواز شریف کی جماعت ہے کیونکہ یہ شباز شریف کی جماعت ہے کیونکہ یہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو قائد عاظم محمد علی جنہ کا پاکستان بناتی ہے جب بھی اقتدار میں آتی ہے ہم اقتدار کی سیاست نہیں ہم اقدار کی سیاست کرتے ہیں اور اسی لیے آج تک نیب ایک بھی الزام کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائیے گا ایک منٹ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایسن اقبال صاحب کو آج جب طلب کیا گیا تھا تو کیا گرفتاری کا ان کو علم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور نارو وال میں ایک ہفتے تک نیب کی ٹیم رہی ہے پی ڈبلیو ڈی کی ٹیم رہی ہے تمام تفتیشی ٹیمیں وہاں پر موجود تھی تو نیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعاون نہیں کیا انہوں نے اس لیے گرفتار کیا گیا دیکھیں تعاون نیب اس لیے کہہ رہی ہے کہ ایسن اقبال نے تعاون نہیں کیا کیونکہ تعاون کا مطلب ہے خاموشی تعاون کا مطلب ہے زبان بندی تعاون کا مطلب ہے سچ نہ بولو تعاون کا مطلب ہے عمران خان کے جو نالائکی اور نا اہلی ہے اور چوری ہے اس کو بے نکاب کرو تعاون کا مطلب ہے کہ اس کو عالمی گدہ گر نہ بولو تعاون کا مطلب ہے کہ نہ بولو کہ تمام کرپتوں کا ٹولہ اس وقت پاکستان پر مسلط ہے نیب کے تعاون کا یہ مطلب ہے اور ہاں نہیں کیا ایسن اقبال نے یہ تعاون اور نہ کرے گی مسلم لیگ نون یہ تعاون اور نہ کرے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی کارکن اور اب پاکستان کی عوام بھی یہ تعاون نہیں کرے گی میرنب پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب کی جانب سے مسلمین دون کے لیے احتیاط برتی جاری ہے کیا یہ وہ احتیاط برتنے کا رویہ تھا نیب پر انہوں نے عرص کر لیا اور مریم بیوی کیوں خموش بیٹی ہے مریم بیوی بی بی جو ہے وہ چار بجے بولنا شروع کرتی تھی صبح چار بجے تک ان کے جلسے ہوتے تھے لیکن آپ لوگوں کو ٹی وی سکرینز کو پیمرا کے ذریعے استعمال کر کے پیمرا کو استعمال کر کے پیمرا کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز سے بند کیا گیا مریم نواز کو اب جب دل ہوگا تب بولیں گی مریم نواز میڈم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنے کی طرقی کا حکومت کو کون سا ایسا کام پڑ گیا ہے یا کوئی ویسٹ کمیٹمنٹ ہوگی یہ اپوزیشن سے دیکھیں حکومت کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا اپوزیشن نے اور حکومت نالائک ہے نا اہل ہے سیلیکٹڈ ہے ملک پہ مسلط ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ دوبارہ سے یہ گرفتاریوں کا تسلسل جو جاری تھا جو رک گیا تھا چونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اور اب جھوٹے مقدمے دوبارہ سے